قسط نمبر چونتیس باب نمبر بتیس دس روز بعد رات کے وقت ایک کشتی آبنائے باسفورس سے نکل کر بحرہ مارمورہ کے ساحل کے ساتھ مشرق کر رکھ کر رہی تھی آسم کلوڈیس اور ولیریس کے علاوہ چار ملائش کشتی پر سوار تھے آسمان پر بادل اٹے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی ولیریس کشتی کا پتوار سنبھال لے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی طرف دیکھ رہا تھا کلوڈیس اور آسم کشتی کے دوسرے صرف پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے آسم نے کہا کلوڈیس اب بارش زیادہ تیز ہو رہی ہے اگر تم اتنی دور آنے کی بجائے باسفورس سے نکلتے ہی مجھے کسی جگہ اتار دیتے تو میرے لئے کوئی فرق نہ پڑتا کلوڈیس نے جواب دیا نہیں آسم ہمیں ہاتھ ممکن اتیاد کرنی چاہیے ولیریس کا یہ خیال صحیح ہو کہ خلدون کے آس پاس ایرانی لشک ایرانی سپاہی زیادہ چوکس ہوں گے اور اس طرف سے بھی غافل نہیں ہوں گے تاہم یہ علاقہ نسبتا زیادہ محفوظ ہوگا آسم خموش ہو گیا اور کلوڈیس نے کچھ دیر بعد اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آسم اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اب بھی تمہیں کشتی سے اتارنے کی بجائے اپنے ساتھ واپس لے جانا زیادہ پسند کرتا میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے آسم نے جواب دیا اگر سین ابیتہ کرانی لشکر کا سپہ سلار ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ دو دن میں دو دن بعد تم مجھے اپنے منتظر پاؤ گے اور سمندر کے کنارے آگ کی روشنی میں آگ کی روشنی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ میں زندہ ہوں کشتی کے دوسرے سیرے سے ولیریس کی آواز سنائے دی میرے خیال میں اب ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں میں کنارے کا رخ کر رہا ہوں اس لئے اب آپ خموش ہو جائیں اس کے بعد کشتی کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی اور دم بخود ہو کر کنارے کے سیاہ چٹانوں کی ساتھ ہلکی ہلکی لہروں کے تھپڑوں کا شور سننے لگے پھر کشتی کسی باری پتھر سے رگڑ کھانے کے بعد رک گئی اور ایک ملہ نے جلدی سے گھٹنے گھٹنے پانی میں کوتتے ہوئے دبی ہوئی زبان میں کہا یہاں پانی بہت کم ہے اور کشتی کو آگے لے جانا ناممکن ہے آسم نے اپنے موزے اتارے ہاتھ میں پکڑ لیے پھر اپنی کبہ زمبالتے ہوئے پانی میں اتر پڑا ملہ کشتی کو چند قدم پیچھے تکیلنے کے بعد اس پر سوار ہو گیا اور آسم کسی توقف کے بغیر کنارے کی طرف بڑھا تھوڑی دیر وہ کنارے کے ایک کلے پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پھر کشتی جی سے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا رات کی طریقی میں غیب ہو چکی تھی بارش بتدریج زیادہ ہو رہی تھی اس نے جلدی سے اپنے موزے پہنے اور ایک طرف چل دیا محیب طریقی میں اسے ہر سمت جکسہ موضوع اور جکسہ غیر محفوظ ملوم ہوتی تھی اس کوچھی در ادھر بٹکنے کے بعد وہ ایک جگہ رکھ کر فارسی زبان میں آوازیں دینے لگا کوئی ہے کوئی ہے میں ایران کا دوست ہوں میں سپہ سلار کے پاس جانا چاہتا ہوں میری مدد کرو مجھے سپہ سلار کی قیام گاہ کا راستہ دکھاؤ کوئی ہے لیکن اس کی آواز رات کی ہولناک طریقیوں میں گم ہو کر رہ گئی وہ تھوڑے تھوڑے وقت پہ بعد پوری کوئے سے آوازیں دیتا رہا بلاخر نڈالسہ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد اچانک اس نے محسوس کیا کہ چند سائے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں پھر اسے کسی کی کوئی ایسی آہٹ محسوس ہونے لگی جو بارش کے دیمے دیمے شور اور اس کے دل کی دھڑکنوں سے مختلف تھی چند ثانیے بعد اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر شبہ نہ رہا وہ چلایا میں راستہ بھول چکا ہوں میرے مدد کرو مجھے سپہ سلار کے پاس لے چلو سائے کی تاریکی کے اگوش سے نکل کر گیتجم اس کے گیتجمہ ہو گئے اور آسم بادستور چلا رہا تھا اگر تم ایران کے سپائی ہو تو میں تمہارا ساتھی ہوں سپہ سلار مجھے جانتا ہے کسی نے سوال کیا تم اس وقت کہاں سے آئے ہو آسم نے جواب دیا سپہ سلار کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں مجھے ان کے سوا کسی اور سے بات کرنے کی اجازت نہیں وہ کچھ دیر آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے پھر کسی نے سوال کیا تم اکیلے ہو ہاں تمہیں معلوم ہے کہ ہم رومی جسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں رومی جسوس رات کے وقت یہاں پہنچ کر ایرانی پہرداروں کو مدد کے لیے نہیں بلاتے تم میں سے کسی نے آسم کا نام سنا ہے ایک طرف سے آواز آئی میں آسم کو جانتا ہوں وہ شام اور مصر کی جنگوں میں ہمارے ساتھ تھا وہ اب آبشا کے راستے میں زخمی ہونے کے بعد فوج سے بچھڑ گیا تھا سپہ سلار نے اس کا پتہ لگانے والوں کے لیے انعام مقرر کیا تھا لیکن ہم میں یقین ہے کہ وہ مر چکا ہے آسم نے کہا وہ زندہ ہے اور تم مجھے سپہ سلار کے پہنچا کر انعام حاصل کر سکتے ہو میں آسم ہوں سپاہی نے آگے بڑھ کر اگر آپ آسم ہیں تو ہم آپ کو اتنی دیر بھارش میں روکنے کے لیے معافی چاہتے ہیں لیکن اس وقت آپ کو سپہ سلار کے پاس لے جانا ممکن نہیں وہ ان دنوں قلعے میں آرام فرما رہے ہیں ہم علی صبح انہیں اطلاع بھیج دیں گے اور پھر اگر ان کا حکم آیا تو آپ کو ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا سرے دست ہم آپ کو مستقر میں لے جائیں گے وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آسم نے فیصلہ کن انداز میں کہا نہیں میں سیدہ ان کے پاس جانا چاہتا ہوں اگر وہ آرام کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ مجھے پہنچتے ہی وہاں پہنچتے ہی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے لیکن یہ عشر ضروری ہے کہ جب تک میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوتا تمہارے ان ساتھیوں کے علاوہ دوسرے لوگ میری آمد سے بے خبر رہے ہیں اگر تم سلسپہ سلار کا تاب مول لینا چاہتے ہو تو مجھے لے چلو میں تمہارے ساتھ بحث کرنے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے تو مستقر میں میری آمد کا ڈنڈورہ پیٹنے کی بھی جائے مجھے کسی تاخیر کے بغیر ان کے پاس پوچھا دو پہرہ دار کے افسروں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اگر یہ آسم ہے تو ہم ان کی نرازگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے اور اگر یہ کوئی اور ہیں تو ابھی سپہ سلار ان کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکیں گے فستینیاں گہری نید سو رہی تھی اس کا بڑا غلام فیروز آہستہ آہستہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داکھا لوا اور اسے بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا فستینیاں فستینیاں اٹھو بیٹی اب صبح ہو رہی ہے فستینیاں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور برہم ہو کر کہا چچا فروز تمہیں معلوم ہے رات اببا جان کی طبیعت خراب تھی اور میں بہت دیر سے سوئی تھی فروز نے اپنے چہرے پر ایک مانی خیز مسکرات لاتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے بیٹی لیکن آج تمہیں دیر سے نہیں اٹھنا چاہیے کیوں آج کیا بات ہے اس نے تلق ہو کر سوال کیا آج ایک خاص بات ہے بیٹی تم ذرا باہر نکل کر تو دیکھو کیوں باہر برف گر رہی ہے نہیں بیٹی اب تو آسمان صاف ہو رہا ہے سورہ نکلنے والا ہے فستینیاں نے اپنا چہرہ لہاف کے اندر چھپاتے ہوئے کروٹ بدل لی اور کہا اچھا بیٹی اچھا میں بھی ابھی اٹھتی ہوں فروز نے کہا فستینیاں آج تمہیں ایک عجیب خواب سنانے آیا تھا میں نے دیکھا ہے کہ رات کے وقت چاند سپاہی آسم کو پکڑ کر اس قلعے میں لاتے ہیں میں اسے مشل کی روشنی میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں اور اسے سپاہی چھوڑ کر مہمان خانے میں سپاہیوں سے چھڑا کر میں مہمان خانے میں لے آتا ہوں اور مجھے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور ایک خاص وجہ سے کہیں رپوش ہو گیا تھا پھر وہ تمہارے متعلق کئی سوال کرتا ہے اور میں اسے بتاتا ہوں کہ فستینیاں کو تم زندہ تمہارے زندہ ہونے کا یقین تھا اور تمہارے متعلق اس کی خواب درست ثابت ہوئے ہیں اس کے بعد تمہیں اٹھانے دینے کے لیے روکنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا نہیں اس وقت فستینیاں کو بے آرام کرنا مناسب نہیں پھر وہ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے اچانک سو گیا تو میں دبے پاؤں کمرے سے نکل کر یہاں پہنچ گیا لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی اور میں تمہیں جگانے کی جورت نہ کر سکا اس کے بعد میں نے اپنے کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کی لیکن مجھے نیند نہیں آئی فستینیاں نے اچانک اپنے چہرے سے لحاف اُلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی پھر کیا ہوا چچا فروز اس نے متلجی ہو کر پوچھا بیٹی جب صبح ہونے لگی تو میں ادھر گھومنے کے بعد دوبارہ ڈرتے ڈرتے تمہارے کمرے میں داخل ہوا فستینیاں کچھ دیر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اچانک وہ التجائیں اور فریادیں جنہیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی اس کی آنکھوں میں آن صبح بن کر چھلکنے لگے فروز نے کہا بیٹی یہ پوچھنے آیا تھا آئی تم نے آسم کے متعلق کوئی سپنا نہیں دیکھا اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا نہیں تمہیں میرے ساتھ مزاق نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ یہ آنسوں کے موتیوں کی خوبصورت آنکھوں سے آنسوں کے موتی اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹپک پڑے فروز نے کہا میں مزاق نہیں کرتا بیٹی میرے ساتھ آؤ فستینیاں کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک پھولوں کی کراتیں اور ستاروں کی ساری تابعانیاں اس کے چہرے پر بکھر گئیں بڑے غلام نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آسم کو دیکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ فروز مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد فستینیاں کمرے سے نمودار ہوئی تو جذبات کی شدت سے اس کا سارا وجود وجود رز رہا تھا وہ سہن میں فروز کے قریب روکی اس نے کچھ کبے کہے بغیر ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کر دیا وہ لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی روکی پھر جج کی اور اندر چلی گئی آسم سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر ماضی کے علام و مسائب کی وہ داستانیں نقش تھی جنہیں صرف ایک عورت کی آنکھ دیکھ سکتی تھی کن پٹیوں کے قریب اس کے بال سفید ہو چکے تھے فستینیہ نے آگے بڑھ کر اپنے کابتے ہوئے ہاتھوں سے ایک طرف گیرا ہوا لحاف اٹھایا اور اس کے سینے پر ڈال دیا وہ مسکر آ رہی تھی اور اس کے آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے وہ دیر تک بے حصو حرکت کھڑی رہی بل آخر آنس سے آسم نے آنکھیں کھولی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اس کی نگاہوں کے سامنے وہ نوخیز لڑکی نہ تھی جسے اس نے پہلی بار جیلو شرم کے قریب ایک سرائے میں دیکھا تھا وہ آخری بار دمشق میں الودا کہا تھا بلکہ ایک عورت تھی جس نے زندگی کی تمام رنائیوں کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا آسم کا دل دھڑک رہا تھا اس کی نگاہیں چکی جا رہی تھی اور حسین الفاظ کے وہ خزانے جو اس نے جدائی کے سبر آزما یام میں جمع کیے تھے لڑ چکے تھے اس نے بڑی مشکل سے کہا فستینیاں میں آیا ہوں میں بہت دور چلا گیا تھا لیکن مجھے اپنے راستے کے ہر ویرانے میں تمہاری آوازیں سنائی دیتی تھی فستینیاں میری طرح اس طرح نہ اس طرح نہ دیکھو مجھے اپنی کام مائیگی اور بے بسی کا احساس تم سے دور لے گیا تھا اور اب میں پہلے سے کہیں زیادہ تہی دست اور بے بس ہوں فستینیاں اپنے سسکیں عذابت کرتی ہوئی بولی میں صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ یہ خواب نہیں جب تم یہاں نہیں تھے تو میں ساری رات آنکھوں میں کاتا کرتی تھی اور آئی تم یہاں تھے تو میں سو رہی تھی مجھے یقین نہیں آتی یقین تھا کہ تم ضرور آوگے لیکن تم کہا تھے میں تصور سے میں تصور میں تم سے ہزار مرتبہ روڑ چکی ہوں لاکھوں گلے کر چکی ہوں بیٹی اب تم تم اپنے ابا جان کو اطلاع دو میں جاتی ہوں چچا لیکن تم وعدہ کرو کہ انہیں بھاگنے نہیں دو گے پھر روز مسکر آیا ابھی ان کے بھاگ جانے کا کوئی اندیشہ نہیں بیٹی وہ سپاہی جو انہیں رات کے وقت یہاں لائے تھے تمہارے ابا جان سے انعام حاصل کرنے کے لئے قلعے کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے فستینیاں کمرے سے نکل کر بھاگی تو اس بات کا احساس نہ تھا کہ سین میں سپاہی سے دیکھ رہے ہیں سین ابھی تک اپنے بستر پر لٹا ہوا تھا اور یہ سی بیہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی ابا جان امی جان فستینیاں نے ہاپتے ہوئے کمرے میں داکھل ہو کر کہا وہ آ گیا ہے سین نے پوچھا کون آ گیا ہے تم اس قدر بدحواز کیوں ابا جان آسم آ گیا ہے آسم کہاں ہے وہ ابا جان وہ مہمان کھانے میں ہے تم نے اسے دیکھا ہے ہاں ابا جان لیکن وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا سین نے جلدی اٹھ کر اپنا جوتا پہنتے ہوئے کہا ابا جان آپ سو رہے تھے یوسیبیا نے پوچھا سچ کہو بیٹی تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا نہیں امی جان فستینیاں اس کے ساتھ لپٹ کر ایک بچے کی طرح سسکیاں لینے لگی میں ابھی پتا کرتا ہوں سین یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا یوسیبیا نے کہا بیٹی اگر وہ سچ مچ آ گیا ہے تو تمہیں مجھ سے زیادہ خوش ہی نہیں ہو سکتی لیکن وہ اتنی مدت کہا تھا مجھے معلوم نہیں میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ آ گیا ہے خدا نے میری دعا سن لی ہے امی جان اب آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میں عیسائیت کی دشمن بن چکی ہوں یوسیبیا کی آنکھوں میں مسررت کے آنسوں چھلک رہے تھے میری بیٹی میری فستینیاں مجھے آسم کی آز احمد سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے تمہیں گمرائی سے بچا لیا تھوڑی دیر بعد فستینیاں اور یوسیبیا دروازے میں کھڑی باہر جانک رہی تھی سین آسم کے ساتھ باتیں کرتا ہوا سین میں نمودار ہوا اور یوسیبیا نے بڑھ کر ایک ماہ کی دعاوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا پھر یہ چاروں ایک کشادہ کمرے میں بیٹھ بیٹھ گئے اور سین نے آسم سے مخاطب ہو کر کہا اب تم اتمنان سے مجھے اپنے سر گزش سناو ہامر ہماری آخری اطلاع یہ تھی کہ تم جب تیبہ سے روانہ ہوئے تھے تو کبتی ملاہوں کے علاوہ ایک رومی غلام بھی تمہارے ساتھ تھا پھر چاند دن بہت غالباً یہی کشتی جس پر تم تیبہ سوار ہو تم تیبہ سے سوار ہوئے تھے بیبیلون کے آس پاس دیکھی گئی تھی لیکن وہ بیبیلون میں نہیں ٹھہری اور ہمیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ تم نے کبتی ملاہوں اور رومی غلام کی وفاداری پر بروسہ کرنے میں غلطی کی ہے اور یہ لوگ تمہیں دریا دریا یا سمندر میں پھینک کر رپوش ہو گئے ہیں اگر انہوں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تو تم نیل کے دہانے اور شام کے ساحل کے درمیان کسی جگہ بے رہاسے کا شکار ہو چکے ہو چونکہ ان ایام میں کوئی قابل ذکر طفان بھی نہیں آیا تھا اس لئے ہمارا یہ خیال تھا کہ رومی کسی جنگی جہاز سے متصادم ہونے کے بعد تمہاری کشتی گھرک ہو چکی ہے اب تم یہ معمہ معمہ حل کر سکتے ہو کہ تم اتنی مدت کہاں تھے آسم نے جواب دیا میں بیمار تھا اور طیبہ سے روانہ ہونے کے بعد میں نے کئی دن بھی ہوشی کی حالت میں گزارے پھر جب ہوش آیا ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے ساتھ ہی مجھے شام کے ساحل کی بجائے قسطنطنیہ کی طرف لے جا رہے ہیں تو میں کوئی مضاہمت نہ کر سکا سین نے پوچھا تو اب تم نے اتنی مدت کے بعد قسطنطنیہ کے کسی قید کھانے سے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہو آسم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا جی نہیں وہاں مجھے ایک نیک دل رومی کے ہاں پناہ مل گئی تھی وہ نیک دل رومی کون تھا جناب یہ وہی غلام تھا جسے سہرائے نوبہ سے اپنے ساتھ لایا تھا سین نے کہا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اگر وہ رومی اتنا شریف تھا تو تمہیں دھوکھا دے کر قسطنطنیہ کیوں لے گیا میں بیمار تھا اور اس کے خیال میں میری جان بچانے کی بہترین صورت یہ تھی لیکن جب تمہیں ہوش آیا تو تم نے کشتی کیا رخ بدلنے کا مطالبہ نہیں کیا جی نہیں میں ایسا محسوس کرتا تھا میں بہت دور جا چکا ہوں مجھے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی اور اب تم یہاں کیسے کس طرح پہنچے ہو جناب اس کے لئے ایک رومی کا ممنون ہو اس نے رات کے وقت میرے لئے کشتی کا انتظام کر دیا تھا سین نے آسم کے چہرے ہوئے کہا بیٹا تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو آسم نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ میری کئی باتیں آپ کے لئے ناقابلے یقین محسوس ہوگی سین نے کہا آسم تم میرے لئے اجنبی نہیں ہو اور تمہیں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تمہاری کسی بات پر شبہ کر سکتا ہوں آسم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں چاند دن کیسر کا مہمان رہ چکا ہوں اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تھا تو وہ بزارت خود بندرگاہ میں مجھے علویدہ کہنے آیا تھا اور اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ رومی ہر قیمت پر ایرانیوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں پھر میں نے اس سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ سپا سلار کے پاس آپ کی درخواست لے جاؤں گا تو آپ یقین کریں گے کہ سین کچھ دیر انتہائی اضطراب کی حالت میں آسم کی طرف دیکھتا رہا بے اللہ خرس نے کہا مجھے یہ بات بھی بائی بائید از قیاس ملوم نہیں ہوتی کہ ہر کل ایک مدت سے کس را کے قدموں پر گرنے کے لئے بے قرار ہے لیکن ہمیں تم سے یہ توقع نہ تھی کہ تم رومیوں کے علچی بن کر ہمارے پاس آگے آسم نے کہا لیکن میں سمجھتا تھا آپ ہاتھ باندھ کر صلح اور امن کی درخواست کرنے والے دشمن پر وار کرنا پسند نہیں کریں گے سین نے جواب دیا روم کے ساتھ جنگ یا صلح میری پسند یا نا پسند کا مسئلہ نہیں میں تو کس را کا نوکر ہوں اور میرے لئے ان کا پہلا اور آخری حکم یہی ہے کہ میں کس تنطنین پر ایران کے جھنڈے نصب کرنے سے پہلے رومیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کروں لیکن آپ جانتے ہیں کس تنطنیہ پر قبضہ کرنا آسان نہیں میں جانتا ہوں سین نے جواب دیا لیکن کس را کے حکم سے ان حراف کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ میں خود پابا زنجیر اس کے سامنے پیش ہو جاؤں لیکن اگر آپ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی نکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہوگا یہ سوال ایران کے ایک اول العظم سپہ سلار کو حاصلہ پست کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے پوچھتا ہوں کہ آپ کس تنطنیہ کے دفاع استحقامات دیکھ چکے ہیں سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا اگر مجھے اس مرتبہ بھی نکامی ہوئی تو میری سپہ سلاری کا عدہ ختم ہو جائے گا اور مجھے کس را کے سامنے اس مہم کے تمام نقصانات کی ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی شاید تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ایک شکست کردہ سپہ سلار کا انجام کتنا عبرت ناغ ہوتا ہے آسم نے کہا اگر آپ کی جنگ کا مقصد کس را کی انا کی تسکین ہے تو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا اب آپ کے لئے میری سزا کا فیصلہ کرنا باقی ہے سین نے جواب دیا اگر تم نے یہ باتیں تم نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی لیکن میں ایران کے فوج کا ساتھ چھوڑ کر رومیوں کی پناہ میں چلا گیا تھا اور یہ جرم ایسا نہیں جسے آپ نظر انداز کر سکیں ایک رضاکار کی حسیت سے میں تم ان پابندیوں سے ایک رضاکار کی حسیت میں تم ان پابندیوں سے مستشنہ تھے جو ایرانی سپاہیوں پر آئید ہوتی ہیں عرب قبال کے بیشتر رضاکار واپس جا چکے ہیں اور ہم نے ان سے کوئی تعرض بھی نہیں کیا بلکہ انہیں انعامات دے کر اس کے رخصت کیا ہے تمہارے متعلق عام ایرانی شاید یہ سننا پسند نہ کریں کہ تم کسطنطنیہ چلے گئے تھے اس لئے یہ بہتر ہوگا تمہیں اس سے اس بات کا ذکر نہ کرو جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں اگر تمہارا مفرور ہو جانا ایک جرم ہوتا تو تو بھی تمہاری ڈھال بننے کی کوشش کرتا تو آپ کا مطلب ہے میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں ازاد ہوں اور جہاں جہاں جا سکتا ہوں سین نے جواب دیا بیٹا تم ازاد ہو تم ہمیشہ ازاد تھے لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرے ساتھ چھوڑ دو گے آسم نے قدر متاثر ہو کر کہا میں ناشکر گزار نہیں ہوں آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب میں جب دنیا میں کوئی میرا کوئی نہیں تھا اور اس زمانے میں تشکر اور احسان مندی کا تقاضی یہی تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چل پڑوں اور آج احسان مندی کا تقاضی یہ ہے کہ میں آپ کا راستہ روک لوں اور چلا چلا کر یہ کہوں کہ اس جنگ کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں اگر یہ جنگ انسانیت کی بلائی کے لیے ہوتی اور مجھے ذرا بر برابر اس بات کا یقین ہوتا کہ جس زمین پر کیسر کے جنڈے سرنگو ہوں گے وہاں عدل و انصاف کے پرچم لہرائے جائیں گے تو میں دنیا کو دنیا کے آخری کونے تک کسرہ کے لشکر کے ساتھ کسرہ کے لشکر کا ساتھ دیتا لیکن کسرہ کی فتوحات سے انسانیت کی کسی بلائی کی توقع کرنا آگ کے علاوہ سے پھول تلاش کرنے کے مترادف ہے یہ ممکن ہے آپ کو اس تنطنیہ کو فتح کر لیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بے بس انسانوں کی لاشوں کے امبار لگاتے ہوئے مغرب کی طرف روم کی قدیم سلطنت کے آخری حدود تک حدود سے بھی آگے نکل جائیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ کی تلواریں کسی ایسی تہذیب کو جنب دے سکے جو خون میں ڈوبی ہوئی نہ ہو جو انسانیت کے زخم مدمل کر سکتی ہو میں رومیوں کی حمایت نہیں کرتا میں جانتا ہوں بازنتینی حکمران بھی اپنے اروج کے ادوار میں اس زمین کو اپنے کمزور حریفوں کے خون اور آنسو سے سراب کر چکے ہیں لیکن آج وہ مظلوم ہے اور اس وقت تک مظلوم رہیں گے جب تک روم کی سرزمین ایرانیوں کے مظالم کا حساب چکانے کے لیے بڑی سے باڑی بے آفریت کو جنب نہیں دیتی لیکن جب تک رومی مظلوم ہے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کس طرح کی فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا جائے گا میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں آسم کی یہ جسارت سین کے لیے غیر متوقع تھی اس نے تلخ ہو کر کہا آسم تم جو کیوں نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو چکی ہو یوسیبیہ جو انتہائی ضبط و سکون کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی اچانک بڑک اٹھی آسم بیٹا تم خاموش کیوں ہو گئے ہمد سے کام لو میرا شوہر عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا صرف کیسر کی کمزوری اور بے بسی کو ناقابل معافی سمجتا ہے اگر عیسائی ہونا جرم ہوتا تو اس گھر میں میرے اور میری بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی یہ عیسائیت کے دشمن نہیں بلکہ انہیں اس بات کا اطراف ہے کہ عیسائیت اس گئی گزری حالت میں بھی مجوسیت سے بہتر ہے لیکن انہیں کس را کا یہ حکم ہے کہ قسطنطنیہ پر ہر حالت میں قبضہ کیا جائے اور اس حکم کی تعمیل پر مجبور ہے سین نے تلمیل آ کر کہا یوسیبیا تم خموش رہو یوسیبیا نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ایک شکست خوردہ قوم کی بیٹی ہوں اور مجھے ایک فاتح قوم کے سپاس لار کے سامنے زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہو کر بولی آسم مجھے تم پر فقر ہے لیکن تمہیں اس غلط فہم میں ممتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری باتیں میرے شور کے عزائم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں سین نے زخم خوردہ ہو کر کہا یوسیبیا یوسیبیا خموش رہو اور یوسیبیا اپنے آنسو پوچھتی اٹھی اور بھاگتی برابر کے کمرے میں چلی گئی سین نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا اور دیر تک بے حص و حرکت بیٹھا رہا بلاخر اس نے آسم کی طرف متوجہ ہو کر کہا آسم آج دنیا مجھے صرف کس را کے ایک سپائی کی حسیت سے جانتی ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس جنگ کو روکنے کی کتنی کوشش کر چکا ہوں مستقبل کے مورخ میری فتوحات کے تذکرے لکھیں گے لیکن یہ کوئی نہیں ماننے گا میں رومیوں سے زیادہ اپنے ضمیر کے خلاف لڑتا رہا ہوں اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نے کس تن تنیا جانے کا خطرہ مول لے لیا اس کے بعد جب میں رومیوں کی قید سے رہا ہو کر واپس آیا تو مجھے یقین تھا کہ فوکاس کی موت کی اطلاع اور نیا کیسر کی طرف سے مسالیت کی پیش کرش کسرہ کو مطمئن کر دے گی لیکن یہ میری نیک تواقعات پورے نہ ہو سکی اس کے بعد میرا اولین فرض یہ تھا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو مجوسی کہنوں کے تاثب سے بچانے کی کوشش کروں اور میرے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اندھا دھند کسرہ کے ہر حکم کی تعمیل کروں اگر میں کسرہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیتا تو ابھی یہ جنگ نہیں رکھ سکتی تھی اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا مجھے عیسائیوں کا طرف دار ہونے کے جرم میں بدترین سزا دی جاتی اور میری جگہ یہ مہم کسی انتائی صفاق آدمی کے سفرد کر دی جاتی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بہت زیادہ رحم دل ثابت ہوں ہوں گا لیکن میں ضرور کہوں گا جہاں تک میرے بس کی بات تھی میں نے اپنے لشکر کو بلا وجہ کشت و خون کی اجازت نہیں دی اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج تم اناطولیہ کی بستیوں اور شہروں میں ایک نصرانی کو بھی زندہ دیکھنے زندہ نہ دیکھتے مجود سی کہنوں اور ان کے زیرے اثر عمرہ کو میرے خلاف سب سے بڑی شکایت جائی ہے کہ میں عیسائیوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتا ہوں مجھے کئی وفادار ساتھیوں اور دوستوں نے اس قسم کی اطلاع بھیجی ہے کہ میرے بعض مجود سی پیشواب کھلے بندوں مجھ پر الزائمات کا آیت کر رہے ہیں کہ میری اردواجی تعلق نے مجھے عیسائیوں کا طرف دار بنا دیا ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کس طنطنیہ فتح کرنے کے لیے میری جگہ کسی ایسے انتہا پسند کو بیئی دیا جائے جس کا دل عیسائیوں کے لیے جذبات سے قطن آ رہی ہو میری آخری امید یہ تھی کہ کسرا جنگ کی توالت سے پریشان ہو کر کسی نہ کسی دن صلح کے لیے امادہ ہو جائے گا لیکن یہ بھی ایک خود فریبی تھی اب بازن تینی سلطنت کا نام و نشان مٹانے کے لیے کسرا نے مغرب کو بھی اپنی طاقتور حلیف مل گیا ہے مغرب میں بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا ہے شہنشاہ کا علچی آور قبائل خاکان کے پاس پہنچ چکا ہے اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹا تو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کے لیے شاید موسمِ بہار کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے چند دن پہلے ہے ہمارے ایک جسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ آور نے اچانک حملہ کر کے قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے اور یہ خبر درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسرہ کا علچی ہماری توقع سے زیادہ کامیابی آسل کر چکا ہے آسم نے یہ خبر آسم نے کہا یہ خبر درست ہے لیکن خاکان نے کسرہ کے حلیف کی ایسیت سے نہیں بلکہ صرف لوٹ مار کے لیے حملہ کیا تھا اور اس حملے سے قبل اس آدمی اس کے آدمی کسرہ کے ایلچی کو موت کی گھاٹ اتار چکے تھے ارج گوھر کیلیا کو ہرکیلیا میں میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا سین ایک سکتے کے عالم میں آسم کی طرف دیکھنے لگا جسیبیا برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی اس نے آسم سے پوچھا ارج گتل ہو چکا ہے ہاں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے سین نے اسے اپنے حواظ درست کرتے ہوئے سوال کیا آسم نے جواب دیا جناب وہ لوگ ایک انسان کو موت کی گھاٹ اتارتے وقت زیادہ سوچ و بچائے سے کام نہیں لیتے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایران سے دور ہیں سین نے کہا تمہیں معلوم ہے ارج کا خاندان ایران کے تمام عمرہ سے زیادہ باثر ہے اور جب اس قتل کی اطلاع اس قتل کے اس کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملے گی تو یہ لوگ سارے بلد کو خاکان کے خلاف مشتعل کر دیں گے جناب خاکان کو ان کے اشتعال کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے سپائی کس را کے سپاہیوں سے زیادہ جنگ جو اور خون خار ہیں سین نے کہا کاش میں اس کی بے وقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا لیکن میرے بس کی بات نہ تھی اس نے مجھ سے بالا بالا شہنشاہ کے احکام حاصل کر لیے تھے اور اس کا مقصد صرف مجھے نیچہ دکھانا تھا آسم نے کہا کہ آپ بھی کسرا کو یہ سمجھ نہیں سکتے کسرا کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ رومیوں کی دوستی آور کی دوستی سے بہتر ہے سین نے جواب دیا ممکن ہے اب کسرا کی خدمت میں حاضر ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤں جو سیبیا اور فستینیا پوری مید ہو کر سین کی طرف دیکھنے لگیں آسم نے کہا یہ خطرہ کسطنطنیہ پر ایک ناکام حملے کے نتائج سے زیادہ ہوگا سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر راستے میں آخری منزل ہوتی ہے اور میری آخری منزل شاید یہ ہی ہوگی لیکن اگر میں کسرا کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں تو بھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آسان یا نرم شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کسرا کو مطمئن کرنے کے لیے رومیوں کے لیے کئی طلق گھونٹ حلق سے اتارنا پڑے کے صلح کے لیے کسرا کی شرائط وہ ہی ہوگی جو کسی مفتوع یا بادگزار ملک سے منوائی جاتی ہیں آسم نے جواب دیا مجھے معلوم ہے اور یہ بات میں کیسر سے بھی کہہ چکا ہوں موجودہ حالات میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایرانیوں کے ہاتھوں اہلِ قسطنطنیہ کی جانو مال کی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تو وہ آپ کے لشکر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے سے بھی پشو پیش نہیں کریں گے نہیں نہیں یوسیبیا نے بے چین ہو کر کہا جا بیرانی لشکر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے گا تو اس کی باگ دو مجود سی قائنوں کے ہاتھ میں ہوگی وہاں انتاکیا دمشق یرشنم کی طریق دورائے جائے گی اور میرے شہر کی حیثیت ایک خموش اور بے بس تماشاہی سے زیادہ نہیں ہوگی فستینیا نے احتیاج کیا امی جان خدا کے لیے آپ خموش رہے سین نے کہا بیٹی تمہیں احتیاج کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری ماں درست کہتی ہے پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہوا میں کیسر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا اگر شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تو میرا لشکر رومیوں کی جانمال اور عزت کی افاظت کرے گا تاہم کس طرح کے پاس جانے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کیسر مسالیت کی خاطر کہاں تک جانے کے لیے تیار ہے آپ کیسر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیسر کے ساتھ جی ہاں اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا انتظام ہو سکتا ہے کس جگہ اگر آپ ان کی فاظت کی ذمہ داری لے سکیں تو اس کمرے میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یسیبی اور فستینیہ حیرت اور استعجاب کی عالم میں آسم کی طرف دیکھنے لگی اور سین نے اٹھ کر کمرے میں اٹھنا شروع کر دیا پھر تھوڑی دیر بعد رکھ کر آسم کی طرف دیکھنے لگا آسم اگر میں یہ کہوں کہ میں ہر کل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ یہاں آ جائے گا اور تم اسے یہ تمنان درا سکو کہ اسے میرے پاس آنے میں کوئی خطرہ نہیں اور اگر اسے گرفتار کر کے کسرہ کے پاس بھیج دو تو یہ سوال مجھ سے کچھ تنطنیہ سے بھی پوچھا گیا تھا میں نے یہ جواب دیا تھا اگر مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ اس شخص کے متعلق بے اعتمنانی نہیں ہونی چاہیے جسے میں ساری دنیا سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں وہ کسرہ کی خشنودی آسل کرنے کے لیے میری قربانی نہیں دے گا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یہ غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور کسر کے ساتھ بادہدی کی صورت میں آپ کو بس بات کا حق ہوگا کہ آپ میرا سر کلم کر دیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں سین یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا آسم نے اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا آسم نے جواب دیا میں نے آپ کو اپنی تمام سرگزشت نہیں سنائی مجھے یقین ہے کہ جب آپ کو میری پوری داستان سن لیں گے تو آپ کو میری ذہنی تبدیلی پر تاجب نہیں ہوگا گوت اچھا تو ہم تمہاری داستان سننے کے لئے سننے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے آسم نے اپنی داستان شروع کی اور معمولی اختصار کے ساتھ سین کے آخری ملاقات سے لے کر خلدون پہنچنے تک کے تمام واقعات بیان کر دیے اور اس طویل گفتگو کے اختتام پر اس نے سراپا اتجاج بڑھ کر کہا اب میں آپ کے پاس یہ امید کر لے کر آیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی جورت اور حمد پر بروسہ ہے جسیبی اور فستینیاں متلجی نگاہوں سے سین کی طرف دیکھنے لگی اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا آسم اگر تمہیں مجھ پر اس قدر اعتماد ہے تو میں تمہیں میوس نہیں کروں گا عام حالات میں شاید صلح کا علچی بن کر کسرہ کے پاس جانے کی جورت نہ کرتا لیکن عرج کی موت کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا ہے کیسر سے ملاقات کے بعد یہ مسئلہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ ہر کل بزاتے خود یہاں آنا کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا آسم نے جواب دیا ہر کل کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا یوسیبیہ نے اپنے شور سے مخاطب ہو کر کہا لیکن ہر کل کی ملاقات کی دعوت دینے سے پہلے آپ کو اچھی طرح اس بات کا اتمنان کر لینا چاہیے یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر کل کے سات بادہدی کی صورت میں صرف آسم کوئی اپنی زندگی سے محروم نہیں ہونا پڑے گا بلکہ میں یہاں رہنے کی بجائے سمندر میں ڈوب مر جانے کو ترجیح دوں گی اور شاید میری بیٹی کا انجام بھی مختلف نہ ہوگا سین زخم غردہ سا ہو کر یوسیبیہ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو میں کیسر کو یہاں آنے کی دعوت دینے کی بجائے کس تنطنیہ جانے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ بات کس را کے لیے ناقابل برداشت ہوگی یوسیبیہ نے قدر نادم ہو کر کہا نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہ تھا میں صرف یہ چاہتی ہوں آپ کیسر کو یہاں بلاتنے سے پہلے اس کی حفاظت کے متعلق اچھی طرح اتمنان کر لیں سین آسم کی طرف متوجہ ہوا مجھے معلوم نہیں کس را کے دربار میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی لیکن میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں تم ہر کل کو یہ پیغام دے سکتے ہو کہ میں اس ملاقات کے لیے تیار ہوں لیکن تم وہاں جاؤ گے کیسے آسم نے جواب دیا آپ اس کی فکر نہ کریں کل رات میرے لیے رومیوں کے کشتی پہنچ جائے گی اور مجھے اس کشتی کی رہنمائی کے لیے سمندر کے کنارے صرف آگ جلانے کی ضرورت ہوگی اور آپ کو صرف اس بات کی اتیاد کرنا پڑے گی وہاں صرف چاند انتہائی قابل اعتماد آدمی موجود ہوں شام کے وقت فستینیا قلعے کی فصیل پر کھڑی تھی آسم دروازے سے کچھ فاصلے پر سروں کے درختوں سے نمودار ہوا اسے دیکھتے ہی زینے کے راستے نیچے اتر آئی اور دروازے سے چند قدم دور روک کر اس کا انتظار کرنے لگی جب آسم قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا آپ کہاں چلے گئے تھے آسم نے جواب دیا مزرہ سیر کے لئے نکل گیا تھا آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں فستینیا یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑی اور آسم اس کے پیچھے ہو لیا فصیل کے اوپر پہنچ کر فستینیا نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھئے آج نیا چاند نمودار ہو چکا ہے آسم نے مسکراتے ہوئے کہا میں یہ چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں نہیں نہیں آپ نے مجھ سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا میں غروبِ افتاب سے پہلے یہاں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی آج پہلی رات کے چاند نے ہر مہینے مجھے اس جگہ اپنا انتظار کرتے دیکھا ہے میں ہر بار اپنے آپ کو یہ تسلیہ دیا کرتی تھی کہ نیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم واپس آ جاؤ گے اور جب اپنے مہینے بھر کا سفر پورا کر لیتا تھا تو نیا چاند مجھے نئی امیدوں کی روشنی دکھایا کرتا تھا کل تم پھر جا رہے ہو اور تم سے یہ عبادہ لینا چاہتی ہو کہ اب مہینے اور برسوں تک تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اب مجھے تلوِ افتاب سے لے کر غروبِ افتاب تک تمہاری راہ دیکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے آئی تم اپنی سر گزشت سنا رہے تھے تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں افریقہ کے سہراؤں اور جنگلوں میں تمہارے ساتھ تھی جب تم زخمی تھی تو میں تمہارے زخموں پر مرہم کراک رہی تھی جب تم بیمار تھے تو میں تمہاری تمارداری کیا کرتی تھی جب تمہارے دل میں تنہائی اور بیبسی کی احساس اپنے انتہا کو پہنچ جاتا تھا تو میں تمہیں آوازیں دیاں کرتی تھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری سر گزشت اختتام پر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں راستے کی تمام منازل تہہ کرنے کے بعد تمہارے ساتھ واپس آئی ہوں میری باتیں سن رہے ہو آسم تم خموش کیوں ہو فستینیا فستینیا آسم نے لرجتی آواز میں کہا تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم دونوں مختلف راستوں پر چلنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں چند ثانی ایک فستینیا کہ مو سے کوئی بات نہ نکل سکی پھر اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا نہیں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں لیکن تم سین کی بیٹی ہو فستینیا اور میں فستینیا نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اگر آپ سین کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے میں ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لئے تیار ہوں نہ تمہارے بھی غیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر تمہاری محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے لئے ہر سزا بھگتنے کے لئے تیار ہوں فستینیا اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی نادان نہ بنو فستینیا تم نہیں جانتی اس کا انجام کیا ہوگا اگر تم میرے دل کا حال جاننا چاہتی ہو تو سنو اگر کیسر اور کسرہ کے تاج میرے قدموں میں ہوتے اور تم میں غریب چرواہی یا کسان کی لڑکی ہوتی تو ابھی میں تمہیں حاصل کرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑی کامیابی سمجھتا وہ بولی کیا یہ ایک جرم ہے کہ میں کسی کسان جے چرواہی کی بیٹی نہیں ہوں نہیں فستینیا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں لیکن میں اگر اس بیچارگی اور بیبسی کی حالت میں تمہاری تمنا کروں تو ایک جرم ہوگا فستینیا تم پھولوں پر چڑھنے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرے راستے کانٹوں سے اٹھے ہوئے ہیں میں غم کے پہاڑ اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہاری تظلیل برداشت نہیں کروں گا میں تم سے محبت کرتا ہوں فستینیا میری محبت کا تقاضہ ہے یہ کہ میں تمہیں علام و مسائب میں عصدار نہ بناوں فستینیا کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اس نے اپنا چہرہ دونوں آتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی آسم نے کہا مجھ کو اپنی مجبوریوں سے زیادہ تمہاری مجبوریوں کا احساس ہے تم میں غریب الوطن اور بے سارا انسان کے ساتھ بھٹکنے کے لیے نہیں بلکہ مربری ایوانوں کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو میں اسے بھی قدرت کا ایک انعام سمجھتا ہوں کہ تم میرے پاس کھڑی ہو اور میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور اگر میں اس سے زیادہ چاہوں تو تمہارے والدین مجھے دیوانہ خیال کریں گے اچانک کسی کے پاؤں کے آٹھ کی سنائی دی وہ چونک کر زینے کی طرف دیکھنے لگے یسیبیا زینے سے نمودار ہو اس نے کہا اے تم اس سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو فستینیا نے آگے بڑھ کر کہا امی جان اگر میں ابا جان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ میں اس کے بن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو مجھے کیا سیزا دیں گے یسیبیا نے جواب دیا تمہارے ابا جان تمہاری دیوانگی سے بے خبر نہیں ہے پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہوئیں بیٹا میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں مجھے تمہاری شرافت سے یہی توقع تھی لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فستینیا کے والدین اس کے دشمن ہیں میری بیٹی کو ان مرمری ایوانوں کی ضرورت نہیں جو انسانوں کی بجائے درندوں کے مسکن ہیں فستینیا کے ابا جان سے تمہارے دل کا حال بھی پشیدہ نہیں مجھے یقین ہے اگر میری بی جائے وہ تمہاری باتیں سن لیتے تو انہیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندوں کی اس دنیا میں کون سا گوشہ تمہارے لیے محفوظ ہے آسم کو اپنے کونوں پر یقین نہ آیا وہ دیر تک سار جھکائے کھڑا رہا بلا آخر جب اس نے یوسیبیہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوں سے لبریج تھی اس نے گوٹی ہوئی آواز میں کہا آپ خدا سے دعا کریں کہ درندوں کی یہ دنیا انسانوں سے عباد ہو جائے اور میں خوف کے بغیر یہ کہہ سکوں کہ میں کسی جنگل پہاڑ یا سہرا میں بھی فستینیہ کی فاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہوں جب کسرہ اور کیسر میں صلح ہو جائے گی تو میں غریب الوطنی اور بیچارگی کا احساس کے بغیر فستینیہ کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں گا لیکن سر دست آپ سے دعا کریں کہ مجھے اس مہم میں کامیابی ہو بیٹا تم نے نیک کام اپنے ذمہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم خدا تمہاری مدد کرے گا چلو اب نیچے چلیں مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے جسیبیا یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور آسم اور فستینیہ اس کے پیچھے چل دیئے زینے کے درمیان پہنچ کر آسم نے فستینیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور رکھ کر سرگوشی کے انداز میں کہا فستینیہ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو نہیں اس نے جواب دیا میں قسطنطنیہ سے بہت جلد واپس آ جاؤں گا لیکن اگر تمہارے ابا جان کو کسرا کے پاس جانا پڑا تو مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا تم میرا انتظار کر سکو گی ہاں اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ تم ضرور آوگے تو میں مرتے دام تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں چسیبیا نیچے پہنچ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو آسم نے فستینیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ زینے اترنے لگا